اسلام علیکم جی امیدہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے میرے نام محمد عمر خان ہے اور اس چینل پر گفتگو کرتے ہیں ہم پاکستان میں ناؤنس ہونے والی لیٹس جوب ضرورن کی پرپریشن کے حوالے سے تو اگر آپ نئی کینڈیٹ ہیں اس چینل پر پہلی بار تصریف لائیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز ہم آپ تمام لوگوں تک بروقت شیئر کر سکیں آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اسسسٹن ڈائریکٹر انویسٹگیشن ایف آئی اے کے بارے میں اب تمام لوگوں کے علمے ہوگا کہ ایف پی ایس سی نے ریسنٹلی ایک ایڈوٹائزمنٹ کے تھو اسسٹن ڈائریکٹر ایف آئی اے اور انسپیکٹر ایف آئی اے کی پوسٹ کو جو ہے وہ ایڈوٹائز کیا ہے اب کل جو سیٹس تھی اسسٹن ڈائریکٹر انویسٹگیشن ایف آئی اے کی وہ تیس تھی جس کے لیے سب سے پہلے ا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ایک ریٹن ٹیسٹ ہوگا آپ کا ڈسکرپٹیو نیچر کا دن آپ کو جائے وہ فردر سائکو میٹرک ٹیسٹ کے لیے کال آئے گی اور اس کے بعد آپ انٹریویو کے لیے شورٹ لسٹ ہوں گے تو اب تمام لوگ جو سکریننگ ٹیسٹ کے لیے پرپیر کر رہے ہیں آج کا یہ ویڈیو آپ تمام لوگوں کے لیے ہے کیونکہ اسی ہفتے میں آپ کا جو ہے وہ ایف آئی اے کا سکریننگ ٹیسٹ ہونا ہے اسسٹن ڈائریکٹر کا بھی اور انسپیکٹر کا بھی تو ک اس طرح سے اس ٹیسٹ کو اس شورٹ ڈیوریشن میں پرپیر کیا جائے ہم اس ویڈیو میں اس کو بھی ڈسکاس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام کینڈیٹس جو اس کو آلریڈی پرپیر کر رہے ہیں اس شورٹ ڈیوریشن میں کس طرح سے آپ ایک اچھی ریفیزن کر سکتے ہیں یا اٹ لیسٹ جو ہے وہ اپنی تیاری ایگزسٹنگ تیاری ہے اس کو ایک ڈائریکشن دے سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہوئے ہم آپ تمام کینڈیٹس کو دو کیٹ کٹیگریز بھی ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ چیزوں کو اچھی طریقے سے انڈسٹینڈ کر سکیں پہلی کٹیگری ان کینڈیٹس کی ہے جو آلریڈی کسی قسم کے ون پیپر ایگزام کے لیے پرپیر کر رہے ہیں چاہے وہ ایف پی ایسی کا ہو پی پی ایسی کا ہو ایس پی ایسی کا ہو ایک کسی بھی اور سرویس کمیشن کا ہو اور آلریڈی وہ اس طرح کے مختلف ٹیسٹ میں اپیر ہو چکے ہیں کچھ لوگ کلیر کر چکے ہیں یا کچ لوگ جو ہے وہ کلیر کرنے سے کاثر ہیں البتہ ان کا اچھا ایکسپیرینس ہے تو یہ پہلی کٹیگری کے سرویڈنٹس ہیں اب اس طرح کے سرویڈنٹس کو زیادہ ڈیفکلٹیز نہیں آتی کیونکہ آلریڈی یہ کسی سکریننگ ٹیسٹ میں اپیر ہو چکے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ نیچر آف کسین کیا ہوگی فار ایکزیمپل جنر نالیج ہے تو کن کن ٹاپکس کو ایکزامنر ایکسپیکٹیڈلی ٹچ کر سکتا ہے اگر آپ ایک ایسے کین� ریشنیل ہے تو اگر آپ ایک ایسے کینڈیڈیٹ ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قسم کا پیپر آپ کے سامنے آنے والا ہے within a week Assistant Director Investigation FIA کے لیے اور آپ اس طرح کے کسٹنز کو definite سی بات ہے پرپیر کر بھی رہے ہوں گے اور پرپیر کر بھی چکے ہوں گے جبکہ دوسری ہمارے پاس کٹیگری ان سٹوڈنٹس کی ہے جو زندگی میں پہلی بار کسی سکریننگ ٹیسٹ میں اپیر ہو رہے ہیں اور ان کا پہلا ٹیسٹ جو ہے وہ Assistant Director Investigation FIA کا ہے اب آپ تمام لوگ جان ل ہے کہ descriptive test کے لیے shortlist ہونے سے پہلے screening test لیا جاتا ہے کیونکہ number of candidates زیادہ ہوتے ہیں اور ہمیشہ descriptive test ہے اس کے لیے 10 candidates per seat shortlist کیا جاتا ہے اگر 330 ہمارے پاس seats ہیں تو 30 multiplied by 10 آپ کر لیں گے تو 300 آپ کے پاس candidates آ جائیں گے 300 candidates کو descriptive test کے لیے shortlist کیا جائے گا اور written test کے بعد جو ہے پھر psychometric کے لیے shortlist ہوں گے then interview کے لیے ہر seat کے پیچھے 5 candidates کو shortlist کیا جائے گا اب خیر ہم اس چیز کی طرح واپس آتے ہیں جو پہلے ہم discuss کر رہے تھے کہ وہ تمام candidates جو پہلی بار جو ہے وہ کسی بھی screening test یا کسی بھی competition کے exam میں appear ہو رہے ہیں ان کو کس طرح سے prepare کرنا چاہیے کیونکہ ان کو تو اندازہ نہیں ہے کہ questions کس طرح کے ہوتے ہیں screening test میں جو ہے وہ difficulty level کیا ہوتا ہے اور syllabus سے تو آپ تمام لوگ واقف ہوں گے لیکن آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے کیونکہ جو subjects involved ہیں وہ سارے کہ سارے diverse subject ہیں general knowledge ہے general knowledge کی کوئی ایک specific domain نہیں ہے پاکستان studies ہے تو پاکستان studies پاکستان کی جو history یا پاکستان affairs کا جو syllabus ہے وہ بہت دیورس ہے اسی طرح Islamic studies ہے اسلام کی تاریخ بہت ہی جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے تو آپ لوگوں کے لیے اس کو prepare کرنا اور ساتھ ساتھ topics کو identify کرنا بڑا مشکل ہوگا تو اس حوالے سے میں already channel پر جو ہے وہ outlines بنا چکا ہوں outlines آپ کے ساتھ share کر چکا ہوں کہ پاکستان studies کو کیسے prepare کرنا ہے Islamic studies آپ prepare کرنا چاہتے ہیں تو کن topics اس کو آپ پڑھیں گے description میں میں ان کا link آپ کے لیے paste کر دوں گا تو آپ تمام students نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ نے internet پر جانا ہے اور past papers کو search کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ within two days میں assistant director investigation FIA کا جو 2021 کا past paper ہے اس کو discuss کروں گا آپ تمام students کے ساتھ لیکن آپ internet پر جائیں گے facebook پر جائیں گے آپ کو easily اس طرح کی authentic past papers مل جائیں گے کتابوں میں جو past papers موجود ہوتے ہیں اس میں mostly جو ہے وہ fake ہوتے ہیں اس میں authentic نہیں ہوتے وہ انہوں نے مختلف information ان کو internet سے ملتی ہے اس کی صورت میں وہ compile کر دیتے ہیں اس کی authenticity کی guarantee نہیں ہوتی جبکہ آپ internet پر اگر search کریں گے تو آپ کو question papers مل جائیں گے جو scan کر کے لوگوں نے جو ہے وہ post کی ہوتے ہیں اب وہ authentic ہوتے ہیں وہ چاہے AD کا ہے چاہے کسی inspector کا ہے یا کسی اور service commission کا ہے آپ نے ان papers کو compile کر لینا ہے اپنے پاس اور دیکھنا ہے کہ اگر general knowledge کا subject ہے تو کیا level of difficulty ہے کس nature کے question پوچھے جا رہے ہیں کوشش کریں کہ scale اس کا سولوا یا ستروا ہو تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کیونکہ grade to grade بھی ویری کرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ 11 scale paper پر دیکھ رہے ہوں اس میں difficulty level definite سی بات ہے کم ہوگا تو آپ نے scale similar لکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کس طرح کی questions پوچھے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ ان questions کو دیکھ لیں گے اس کے بعد ہر question خود میں ایک topic ہوتا ہے for example آپ سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کسی بھی برعظم سے related continent سے related یا آپ سے سوال کیا گیا ہے پاکستان کی آئین سے related اب سوال آپ سے پوچھا گیا تھا کہ جو 56 کا آئین تھا اس میں پاکستان کا نام کیا تھا اب آپ نے اس question سے extract کیا کرنا ہے آپ نے extract کرنا ہے کہ آئین سے related ایک question آیا ہوا ہے اب پاکستان کے کتنے آئین ہیں تین آئین ہیں 56 کا 62 کا اور 73 کا اس سے relevant آپ مزید facts کو سرچ کرنے کی کوشش کریں گے اسی طرح اگر question آ گیا ہے mashallah سے related تو آپ mashallah کو ایک key word سمجھیں گے اس نے آپ سے صرف یہی پوچھا ہے کہ پاکستان کے پہلے chief mashallah administrator کون تھے لیکن آپ نے وہاں سے mashallah کا ایک key word ہے extract کیا اور آپ پھر اس کو cross search کر رہے ہیں اور اسے related questions کو search کریں تو یہ ایک بہتر strategy ہے prepare کرنے کے لیے اور screening test کو prepare کرنے کے لیے آپ نے topics جو ہے topic wise تیاری کرنی ہے لیکن اس وقت دن کم رہ چکے ہیں تو تمام کے تمام subjects کو comprehensively prepare کرنا definite سی بات ہے possible نہیں ہے یا پھر revise کرنا اتنی depth میں possible نہیں ہے تو اس لیے میں آپ کے ساتھ یہ strategy share کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس طرح سے اپنی تیاری continue کریں اس کے بعد جب آپ کو لگے کہ آپ اس طرح کی questions سارے cover کر چکے ہیں جس طرح کے past papers آپ نے انٹرنیٹ پہ ڈھونڈے ہیں اس سے relevant questions کو بھی آپ نے search کیا done آپ مختلف قسم کے quiz solve کریں آپ انگریزی سے related جا کے search کریں grammar سے related quiz solve کریں vocabulary سے related جو ہے وہ آپ search کریں اور آپ کو بنے بنائے test مل جائیں گے اور آپ ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ questions جو آ رہے ہوتے ہیں specifically mathematics میں یا پھر english میں یا پھر general knowledge میں وہ ایسے questions ہوتے ہیں جو famous questions ہوتے ہیں repeat ہو رہے ہوتے ہیں کسی ایک exam میں پوچھا گیا ہوگا یا پھر اس topic سے related کوئی اور کیونکہ ان کے پاس ایک specific bank ہے FPSC کا PPSC کا ہر service commission کا ایک MCQ کا bank ہے جس میں سے جس کو وقتاً فوقتاً وہ upgrade کرتے ہیں لیکن question اسی میں سے بنائے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ examiner کا focus کہاں پر ہے کس level of difficulty کس nature کے questions وہ پوچھ رہا ہے تاکہ آپ اسی سے related چیزیں internet پر search کریں اور ان کو پڑھنے کی کوشش کریں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ short video جس میں میرا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ اگر آپ اس وقت confused ہیں تیاری start کر رہے ہیں تیاری start کر چکے ہیں اور جل سے جلد ان چیزوں کو wind up کرنا چاہتے ہیں confidence لینا چاہتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہ کچھ تیاری کی ہے تو یہ video آپ کو facilitate کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا آپ ہماری ویٹساپ community کو free of course join کر سکتے ہیں description میں اس کا link موجود ہے screen پر آپ کو ویٹساپ number show ہو رہا ہے آپ اس پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میری team کو ضرور یاد رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو ہمیشہ آپ تمام students کی کامیابی کے لیے دعا گو عمر خان الحافظ